ہیز کی جو مدت ہے کم سے کم ایک بار عورت کو پیریٹس آنا شروع ہوئے تو احناف کے پاس اس کی مدت کم سے کم تین دن کی ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن کی ہے اور دوسروں کے پاس دوسری ہے اس کی تفصیلات ہم آگے بتائیں گے اچھا یہ عورت کو ہیز کتنے دنوں تک کونسی عمر سے کونسی عمر تک آتا ہے ہیز آنے کی عمر کیا ہوتی ہے تو کم سے کم جو عمر ہے ہیز آنے کی عورت کی وہ تی نو سال سے ہے اس کے اوپر علماء کا اتفاق ہے کہ اکثر علماء کا اسی پر اتفاق ہے کہ عورت کو جو ہیز آتا ہے بچی کو وہ کم سے کم نو سال کی عمر میں آ سکتا ہے اس سے پہلے اگر آتا ہے تو اس کو بیماری کا شمار کریں گے وہ ہیز وغیرہ کا نہیں ہوگا اور زیادہ کی عبارے میں زیادہ سے زیادہ سنی یاس بولتے اس کو تو وہ کب ہوتا ہے عورت جب بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو ہیز کا خون اس کا بند ہو جاتا ہے اس کو سنی یاس بولتے ہیں اکثر فخہ کے پاس اس کی کوئی حد نہیں ہے بعض نے پچاس سال لکھی ہے بعض نے پچپن سال لکھی ہے بعض نے ساٹھ سال لکھی ہے بعض نے ستر لکھی ہے بعض نے کہا کہ تا حیات بھی حیز عورت کو آتا ہے تو اس لیے عورت کے کم سے کم کی مدت متعین ہے لیکن زیادہ سے زیادہ کی عمر متعین نہیں ہے نو سال کی عمر کے بچی کو بھی حیز آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پوری عمر تک بھی چل سکتا ہے اچھا بات ختم ہو گئی ہے اچھا اب یہ جو نو سال کی بات چل رہی ہے تو یہ کون سے سالوں سے بڑھ رہے ہیں شمشی شمسی یا قمری تو قمری سالوں کی بات چل رہی ہے یہ شمسی سالوں کی نہیں ہے کیونکہ قمری سال میں اور شمسی سال میں پندرہ دن کا فرق رہتا تو اس طرح سے جب نو سال دس سال ہو جائیں گے تو چھ سات مہنے کا فرق ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمارے پاس یہ جو عمر بتائی جا رہی ہے نو سال یہ قمری سالوں کے حساب سے ہے شمسی سالوں کے حساب سے نہیں ہے اچھا